اب ہم آگے چلتے ہیں جناب سلیبس پہ آ جاتے ہیں سلیبس اگر آپ دیکھیں تو آرڈیالوجی و پاکستان پہلا حصہ ہے اس کے ادر انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ تو ایک ایک ورڈ لکھا ہوا ہے نا یہ آپ نے تیار کرنے ہیں آرڈیالوجی و پاکستان پہ سیپریٹ ہے دیفینیشن اور الوسیڈیشن سیپریٹی تیار کرنی ہے اسٹوریکل ایسپیٹس سیپریٹلی تیار کرنے ہیں مسلم رول سیپریٹلی تیار کرنے ہیں ہر دفعہ آتی ہے یہ ایک ایک جو چیز ہیں اور پھر آگے لکھا ہوا تو ان کی سپیچز ڈھونڈنی ہے رسرچ کرنی ہے وہ کتابوں میں ویسے نہیں ملتی وہ دیکھ کے پھر آپ ان کی تیاری کریں گے یہ آپ کریں گے اور اس کے بعد آپ باقی جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ نیوکلیر پروگرام اس کے اوپر میں آپ کو ایک لیکچر کر رہا ہوں گا سیویل ملٹری ریلیشنز پہ ویری کانٹروورشل ٹاپک ویری ٹچی ٹاپک ویری کاری کاری فول اس میں بہت سچ بھی نہیں لکھنا بہت جھوٹ بھی نہیں لکھنا تو یہ اس کو ہم کہ ایکنومک چیلنجز کیا ہے پاکستان کے آج کل سب سے بڑا چیلنج بیلنس و پیمنٹ کا ہے تو یہ ہر سال اس کا سبال ایک ہی رہتا ہے جواب چینج ہو جاتے ہیں نون ٹیڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس رول آف نون سٹیٹ ایکٹرز یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیا آپ لچستان میں بیل لے کیا کر رہی ہے ٹی ٹی اے کیا کر رہی ہے دائش کیا کر رہی ہے ہزبال لہرار ہزبال تحریب ان کے بارے میں پڑھیں گے پاکستان کا ریجن میں کیا رول ہے پیلسٹائن کا ایشو کیا ہے اور یہ آگے سارے ٹاپکس آپ کے سالے لکھے ہوئے ہیں میں ان کو فردر فردر پڑھ کے آپ کا ٹائن زیادہ نہیں لیں گے لیکن یہ پورا آپ گھر سے اگر دیکھیں تو آپ کو سمجھائی گی کہ یہ کیا ہے اچھا اس میں کچھ چیزیں ہائی لیٹ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں اگر آپ پوائنٹ نمبر ٹویلویل دیکھیں پولٹیکل ایولوشن سنس نائنٹین سیویٹی ون اور اس کے دو پوائنٹس نیچے لکھیں تو لکھا ہوا ہے ایولوشن آف ڈیموکراتک سسٹم it is almost the same topic نائنٹین سنیڈی ون سے پہلے تو ویسے ہی مارشاللہ تھا اور سنیڈی ون کے بعد ہی ڈیموکراتک سسٹم ایوالو ہوئا ہے اور آگے وہ سوات تو یہ it's the same topic اس کو انہوں نے سیلیبس میں دو دفعہ لکھا ہوا ہے اچھا آگے لکھا ہوا ہے پاکستان این یو ایس وار آن ٹیرر اور اگر آپ نیچے آئیں تو آپ کو نظر آئے گا فورن پالسی اور پاکستان پوسٹ 9-11 تو یہ تو same ہی topic ہے اچھا جی پھر آگے گا water issues پہ ایک دفعہ سوال آیا ہے پہلے بھی آ رہا ہے national interest بھی آ رہا ہے challenges of vanity بھی آ رہی ہیں ملے جولے problems ہیں اور سب سے تو عجیب سا یہ ہے کہ ایک topic ہے اگر آپ دیکھیں 21 number پہ پاکستان's relations with neighbors excluding India اور اگلے point پہ لکھ دیا پاکستان ان انڈیا اور اسے اگلے point پہ لکھ دیا کشمیر issue تو یہ آپ ایک ہی topic ہے basically پاکستان's relations with its neighbors اس نے excluding India کیوں لکھا پھر including India کیوں لکھا ہے تو یہ جو syllabus کا میرا analysis ہے وہ میں ساری باتیں بتا کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ mainly یہ چھے سات categories بنتی ہیں ایک آپ کا سوال آئے گا ideology and reform سے ایک آپ کا آئے گا political constitutional problems سے ایک social problems ایک economic foreign policy land and society government structure یہ main areas ہیں اگر آپ یہ چھے سات main areas cover کر لیں تو آپ نے css کے paper میں جو چار سوال کرنے ہیں پانچوات objective type ہے اس کی تیاری separate ہوتی ہے اس کا طریقہ فرق ہے تو آپ ان کو cover کر سکتے ہیں اب یہ آپ کو اور teachers نہیں بتائیں گے یہ آپ کو میں نے پورا working کر کے یہ بنایا اب آپ ان topics کو ذرا غور سے پڑھیں اور دیکھیں ideology and reforms اور پھر ہم اس topics کو آگے سے کریں گے اور یہ ہیں آگے topics جو میں آپ کو پھر further further پڑھاؤں گا کچھ topics میں اس میں سے skip کروں گا جو آپ current affairs میں cover کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ سارے topics میں آپ کو کرواؤں گا ان سب کے میں نے notes بنایا ہوئے ہیں یہ سارے notes powerpoint کی شکل میں ہیں ان کو ہم upload بھی کر دیں گے آپ یہ بھی سکتے ہیں اور پھر جو ان کے ساتھ یہ topics جہاں سے میں نے تیار کی ہیں جس کتاب سے وہ کتابیں بھی میں نے upload کر دیں ہیں scan کر آکے کہ انٹرنیٹ سے لے کے تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں وہ آپ کو یہ بتا دیں گے learn right now والے آپ کو بتاتے رہیں گے resources میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن یہ جو آپ کا syllabus ہے اس syllabus کے اندر بھی کچھ کتابیں دی گئی نہیں ہیں اب یہ ایڈنی کیتھرین کی کتاب ہے federalism and ethnic conflict یہ recommended book ہے پہلے books اور ہوتے تھے اب یہ recommended book ہے Christopher Candland کی کتاب ہے اسی طرح Stephen Cohen کی کتاب ہے پرانی کتاب ہے future of Pakistan زہد حسین کی کتاب بڑی interesting book ہے عائشہ جلال very anti-establishment writer اور ان کی چھٹے نمبر بھی ان کی کتاب ہے ساتھے نمبر بھی ان کی کتاب ہے اور اگر آپ دیکھیں پھر عاطف قریشی کی کتاب ہے بڑی interesting book ہے پاکستان manifest destiny بہت interesting way of writing ہے he was very young writer at that time he was in Syria تو اس نے یہ کتاب لکھی ہے اسی طرح فرزانہ شیخ کی کتاب ہے جیمز وائنبرانٹ کی کتاب ہے brief history of Pakistan تو ان ساری کتابوں کو یہ جو آپ کو 18 کتابیں انہوں نے recommend کی ہیں یہ وہ recommend اس لیے آپ کو کی ہیں کہ آپ جو answers دیں گے وہ ان کتابوں کے اندر سے نکال لیں اس کے علاوہ بہت سے کتابیں ہیں لیکن وہ کچھ anti-establishment ہیں کچھ پاکستان کی خلاف ہیں کچھ کہتے ہیں پاکستان بننا نہیں چاہئے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت strong narrative grow کرتا جا رہا ہے جی پاکستان علی گھڑ کے لونڈوں کی سازش ہے یہ اور کسی نہیں جان علیا نے کہا ہے کچھ کہتے ہیں جی aristocrats کی conspiracy تھی وہ اپنے انٹرسٹ کو protect کر رہے تھے کچھ کہتے ہیں سر یہ تو انگلینڈ خود بنانا چاہتا تھا برڈش جو government ہے یہ خود بنانا چاہتی تھی پاکستان تاکہ وہ ادھر یہ region کو destabilize رکھیں بہت ساری conspiracies توریز آپ کو ملیں گی اور لیکن موڈی کے گورنمنٹ کے بعد کافی ساری conspiracies کا سر ٹوٹ گیا اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان آج انڈیا میں جو ان کا حال ہو رہا ہے اگر ہم جوانٹ شیٹ میں ہوتے تو ہمارا اس سے بھی برا حال ہوتا ہے جس طرح کی وہ فیشسٹ ریجیمز ہیں وہاں پہ although economically grow کر رہے ہیں لیکن exploit کر رہے ہیں منورٹیز کا نہ سر مسلمانوں کا بلکہ سکھوں کا اور کشمیریوں کا southern states کا جو بحاری communist states ہیں وہاں پہ استحصال بہت زیادہ ہے اور سب سے بڑھ کے آپ کے جو لور کاسٹ ہیں ان کی تو وہاں پر زندگی نہیں کو نہ مندروں میں آنے جی زیادت ہے constitutionally وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکلر ہیں تو یہ اصل میں کہانی اور یہ ہم ساری چیزیں پڑھیں گے اصل ہم آگے آجاتے ہیں strategy for attempting the paper پاکستان افیر میں نمبر لینے کا طریقہ کیا ہے یہ وہ science ہے یہ secret formula ہے جو میں آپ کو بتانے لگو یہ teachers کے ساتھ مل کے جو بچے CSS میں top کرتے ہیں ان کے ساتھ discussions کر کے past papers کو دیکھ کے formula بنایا ہے اور آپ formula start میں بتا رہے ہیں تاکہ آپ تیاری ہی ویسی کریں ابھی سے آپ تیاری ویسی کرنا شروع کر دیں جو جو ہم آپ کو پڑھائیں گے اور لیکن تیاری کرنی پھر بھی آپ کو خود پڑھتی ہے ڈیلی آپ نے 10-11 گھنٹے پڑھائی میں لگانے اس میں اکیڈمی میں تو گھنٹے 3-4 گھنٹے لگا لیں گے باقی 6 گھنٹے جو آپ کی اپنی تیاری ہے جس میں ریسرچ پیپر پڑھیں گے وہ بڑی ضروری ہے اچھ اب آپ سوال پوچھیں کہ نوٹس کیسے بنانے ہے تو میں نے اپنے introduction to css کے lecture میں یہ بتایا ہے آپ کے نوٹس کیسے بنانے اگر آپ اس کو ریفر کریں تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ صرف کہ جی میں دماغ میں بہت سوچ تا ہوں نہیں آپ کے جس لڑکے کی رائٹنگ اچھی ہوگی اس کا 10 to 15 مارک پر پیپر کا افیکٹ پڑے گا تو آپ سوچ لیں بارہ پیپر ہیں سو ڈیڑھ سو نمبر کا فرق پڑھ جاتی بکوز سپیچ اتنی اچھی چل رہی ہے کوہرنس اتنی اچھی ہے انٹرسٹنگ میٹیریل ڈالا ہو ہے تو پھر وہ گندی رائٹنگ بھی چل جاتی لیکن مجوری 90% of the times you have to work on your writing میں پوائنٹر سے پیپر اٹیمپٹ کرتا تھا پیپر انک والے پینٹ سے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں بالپوائنٹ سے رائٹنگ اچھی نہیں آتی تو میں پوائنٹر سے پیپر اٹیمپٹ کرتا تھا پیپر میں بلو اور بلیک اٹیمپٹ کرتا تھا تاکہ میرا پیپر تھوڑا اٹھ کے آئے کچھ لوگ بلو سے کرتے ہیں دونوں اچھے لگتے ہیں کھولی بندہ تیڑی میڈی گیڑے نہ مار رہے ہوں تو پہلی چیز جو پاکستان افیر کی میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے جناب آپ کی جو وکیبلری ہے پاکستان افیر کے پیپر کے اندر وہ ہوگی پولیٹیکل سائنس کی آپ نے انگلیس جو لکھنی ہے جو پولیٹیکل سائنس وہ دیکھ سکتے ہیں ان کو یاد کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امبروف کر سکتے ریفرنسز آپ نے کون سے دینے یہ تو پہلا ہوگئے کہ آپ کی پیپر میں وکیبلری ہے اب یہ ہے کہ ہر سوال کے اندر آپ نے ایک یا دو بکس منشن کرنی سوال نمبر ون ہے سوفیز یا نہیں پڑی پیپر میں اگر آپ بکس کے نام لکھیں گے کہ اس کتاب میں تھوڑا سا یہ لکھا ہوا ہے تو تیچر گیٹ تی پیشن کہ یہ اصل میں کتاب بھی پڑی ہویا اور اس نے تو لکھیں گے میپس جو ہے کچھ لوگوں نے بنائے ان کے بہت اچھے نمبر آئے کچھ لوگوں کی میپس اچھے نہیں بناتے تھے پھر بھی بنا کے آئے اور فیل ہو گئے تو اگر آپ نے گندہ سا ایسی پیپر میں ایسی شکل کتے کی شکل بنا دینا لکھ دینا تو پھر لکھیں گے تو آپ کے نمبر بہت زیادہ گیم اٹھ جائی کہ فلاں پیپر کے اندر جو دو ہزار بیس میں پبلش ہوا ہے لیٹس پیپر یہ نہیں کہ انیسی سو چھپن کا پیپر اٹھا لیں جو انٹرنیٹ پر فری پڑے ہوئے یہ تھوڑی سی منٹ آپ کرنی پڑے گی کوشش کروں گا کہ میں بھی آپ سے یہ میٹیرل شیئر کرتا رہوں انٹرنیشنل میکزین کیا کہہ رہے ہیں اور ایم سی کی تیاری آپ کیسے کرتے ہیں ہم تو ایم سی کی کتابیں خرید سکتے ہیں ہر جگہ سے مل جائیں گی اور آپ ان میں ایم سی کی کتاب اٹھائیں اس میں ایک دفعہ تیاری کرنے کی طریقہ کار ایک کوششن پڑھیں اور صرف اس کا صحیح آنسر پڑھیں اور یہ اس طرح پوری ایم سی کی کتاب جس میں دس سال کے پندرہ سال کے پیپرز حل کی ہوئے ان کو ایک ایک دفعہ پڑھ لیں اور صحیح والا آنسر پڑھتے جائیں ساری آپشن نہ پڑھیں صرف اس کا صحیح آنسر ایک ایک دفعہ دیکھتے رہیں تو آپ کے مائنڈ میں کنیکشن بن جائے گا چوتھی دفعہ آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے مائنڈ کے کنیکشن بنے ہوئے ہیں ان سے کام حل رہا تھا کہانی نہیں لکھنا ہوتی کہ اوک اوک اوٹ 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 کہانی نہیں چلے گی اس میں آرگومنٹیٹیو سٹائل ہوتا ہے کہ کیا ٹونیشن تیوری صحیح یا غلط ہے اگر صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے اس کی فیبر میں آرگومنٹس اگر غلط ہے تو کیوں غلط کی اگنس آرگومنٹس اور اندین کنکلوشن تو آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ پر سرچ کریں what is آرگومنٹیٹیو سٹائل آف 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 ان کا فرق تھوڑا سا جان کر جیو اور وہ کہتے ہیں جان کر جیو تو آرگومنٹیٹیو آف 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 آ باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں فارمٹنگ اینڈ پیراگرافنگ ویری امپورٹنٹ آپ کا پیپر ہیڈنگز ہوں گی اس کے نیچے پیراگرافز ہوں گے پراپرلی پیراگرافز کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک پیراگراف اور دوسرے پیراگرافز کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے پیراگرافز کی شکل میں لکھیں ایک ہی شروع سے لے کے انڈ تک ایک ہی کہانی نہ چلتی رہے اپنی سوچ کو آئیڈیاز کو ڈیوائیڈ کریں اور ہر آئیڈیا کو میں پی پر کیسے ٹیمٹ کرتا تھا کہ میں ہر سوال کے پہلے پانچ منٹ ایک پیپر کے اوپر لکھتا تھا رف پیپر کے اوپر کے میں لکھنا کیا ہے پلان بناتا تھا If you fail to plant, you are planning to fail دنیا کا بڑے سے بڑا لکھاری، بڑے سے بڑا آثر پہلے پلان بناتا ہے کہ میں لکھنا کیا ہے تو آپ پہلے پانچ منٹ میں برینسٹارمنگ کریں گے کیونکہ جب آپ لکھنا شروع کریں گے پھر آپ کا دماغ فوکس کرے گا رائٹنگ پر پھر وہ لکھ نہیں سکے گا تو آپ نے پلان بنانا ہے میں پلان میں لکھتا تھا کہ میں نے یہ قوٹیشنز لکھنی ہے یہ بکس کے نام لکھنے ہیں یہ آئیڈیاز لکھنے ہیں یہ میں نے انگریزی لکھنی ہے یہ وکیبلری استعمال کرنی ہے یہ فار آرگومنٹس لکھنی ہے یہ میں نے گینسٹ آرگومنٹس لکھنی ہے پھر اسی پلان کو میں فالو کرنا چروع کرتا تھا ٹھیک ہے تھوڑا بہت ڈیویٹ ہو داتا ہے اور پھر وہ قویشن آپ نے 35 منٹس میں اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو پر قویشن 40 45 منٹس ملتے ہیں تو آپ 5 منٹس سوچنے میں لگاتے ہیں پلان بنانے میں پھر آپ 30 35 منٹس میں اٹیمٹ کرتے ہیں اور پھر ان دی اینڈ اپنے سوال کر اپنے پورے پیپر پیپر ختم ہوتا ہے تو آپ کے پاس 5 سے 7 منٹس رویجن کے ہونے چاہیے جس میں آپ دوبارہ پورا پیپر خود پڑیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ 50-60 گلتیاں نکالیں گے حیران کن بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا پیپر دوبارہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سے گلتیاں ملتی ہیں اس لیے وہ لڑکے جو اینڈ تک کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر ان سے پیپر چھین رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ کے بچوں کا واسطہ ہے تو وہ کبھی پاس نہیں ہونے والے بچے ہوتے جو ٹاپر ہوتے ہیں وہ پانچ منٹ پہلے پیپر ختم کر کے شیٹیں ایکسٹرا لگائی ہوتی ہیں سپیڈ ان کی رائٹنگ کی اچھی ہوتی ہے لکھائی ان کی خوبصورت ہوتی ہے ہینڈنگز لگی ہوتی ہیں پیپر جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے لیے لائن لگی ہوتی ہے اگلا question اگلے پیپر پہ start ہوتا ہے اگلے پیپر پہ start کرنے سے پہلے آپ نے اوپر mention کرنا ہے کہ آپ نے کون سا question پڑنا ہے آپ کے teacher کو یہ تکلیف نہیں ملنی چاہیے کہ وہ answer پڑے اور پھر ڈھونڈتا رہے کہ یہ question number 5 کا answer لکھا ہے یا 3 کا answer لکھا ہے آپ اوپر بتا دیں کہ سر میں نے question number 3 کا یہ میں attempt کر رہا ہوں اور یہ اس کا question پورا نہ لکھیں پر heading میں ضرور دے دیں کہ یہ question number 3 کا answer ہے just to make easy for him تو اور پھر آپ اس کو revise کریں تو یہ writing آپ کی بڑی important ہے نمت سے ہونے چاہیے سوال جہاں پہ ختم ہوا ہے وہاں پہ line لگائیں page خالی چھوڑیں اس کو پر بے شک line لگا دیں اور اگلے page سے اگلا question start کریں ادھر ہی نیچے سے کجوسی نہ کریں کہ ادھر ہی نیچے سے شروع کر دی ہے بھئی آپ کے پاس پورا page ہے اس teacher کو پتا چلے teacher کے پاس اتنا ample space ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا question چیک کرتے بعد اپنے comments نیچے لکھ سکے کیونکہ یہ انہوں نے comments لکھنے ہوتے ہیں اور پھر finally میں نے آپ کو بتایا کہ comprehension of questions is very important اب ہم آتے ہیں جناب کچھ اور چیزیں ایک میں آپ کو lecture دوں گا کوشش کروں گا کہ جلدی چار پانچ lectures کے بعد یہ دوں memorization techniques آپ نے paper میں چیزیں یاد کیسے کرنی ہے کئی students مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں سر css تو آپ کی memory کے امتحان نہیں ہے آپ کے analysis کے امتحان ہے اور بڑے hero بن کے بڑے بال لمبے کر کے وہ کہتے ہیں سر میں تو analysis کرتا ہوں اور میں اوہ بھائی یہ memory کا ہی امتحان ہے دنیا کا ہر امتحان memory کا امتحان ہوتا ہے چاہے وہ Harvard University کا admission test کیوں نہ ہو ہر جگہ آپ سے essay لکھوائے جاتے ہیں ہر جگہ آپ سے MCAT کروائے جاتا ہے MDCAT کروائے جاتا ہے GAT کروائے جاتا ہے SAT کروائے جاتا ہے وہ سارے آپ کے analysis اور comprehension کے ساتھ آپ کی memory کے بھی امتحان ہوتے ہیں تو memory improve کرنا چیزوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا بڑا important ہے ایک میں آپ کو lecture دوں گا how to attempt a paper when you don't know anything یہ ایک میرا secret lecture ہوگا جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو question ہی نہیں آتا تو آپ کے پاس کیا ایسے tools ہیں کہ آپ اس question کو attempt بھی کریں ایسی چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا ایسے tools میں آپ کو بتاؤں گا ایسے thinking patterns میں آپ کو سکھاؤں گا کہ جن کے ذریعے آپ کو سوال نہ بھی آتا ہو تو آپ اتنا ضرور لکھ سکیں کہ آپ اس میں پاس ہو جائیں اور finally میں آپ کو logical arguments کیا ہوتی ہیں کیا illogical fallacies کیا ہیں ان کے بارے میں بھی ایک lecture دوں گا interesting lecture ہوگا اور پھر ہم اس کے بعد یوں اس course کو لے کے چلیں گے تو آج کے لیے فیلحال اتنا ہی ہے آج آپ کو صرف ایک main introduction کرایا ہے جو homework میں آپ کو جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے lecture سے پہلے آپ ideology اور پاکستان پہ internet پہ latest research papers پڑھ لیں پہلے سے پڑھیں اور یہ آپ کا پہلا homework ہے دوسرا آپ syllabus سے go through کر چکے ہوں گے past papers آپ پسلے دس سال کے past papers کو پڑھ لیں صرف پڑھنے میں تو کوئی نہیں وہ تو free پڑھے ہوئے ہیں ان کو پڑھ لیں اور تاکہ آپ کی reorientation ہو جائیں پاکستان فیرز کی تیاری کے لیے کامیاب ہو جائیں اپنی paper pencil copy pencil ہر وقت تیار رکھیں notes بناتے وقت آپ کو یہ ویڈیو تو موجود ہی ہے آپ کا login بھی بنائی ہوگا notes آپ نے ایک ہی صفحے پر بنانے ہیں اور وہ صفحہ آپ کا end تک چلے گا لمبے لمبے 100 پیجوں کے notes ہی بنانے اصل آپ کی power وہ ہوگی جو آپ in the end past papers attempt کریں وہ آپ پورے پورے attempt کریں اور چیک کریں تو آج کے لیے اتنا ہے انشاءاللہ next lecture میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی thank you very much موسیقی